قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو حجت الوداقِ موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا لوگو سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی بھی نافرمانی سامنے آئے اسی طرح آپ نے اپنے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو سنو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رونوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناغوار ہو اور سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاو اور اچھا پہناو اسی طرح اسلام شوہر کو یہ حکم بھی دیتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ خوش گمان رہے اور اگر دیکھا جائے تو انسانی گمان اور انسانی سوچ انسان کے عمل کی بنیاد بنتی آپ کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو اس کے بارے میں حسن زن رکھتے ہوں اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہوں اس کے لئے برانہ چاہتے ہوں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ تنقین فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لئے بہت کچھ بھلائی بنا رکھی ہو اس محوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان کیا ہے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری خسلت اس کو پسند آ جائے اسی طرح بیوی کے ساتھ اب وہ درگزر کی روش اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے